یاد آؤں تو بس اتنی سینائت کرنا مل جائے گا اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنی کائن ماسٹر کو کر لینا ہے اوپن تو جب آپ کائن ماسٹر اوپن کریں گے تو آپ کو کچھ اس طریقے سے انٹر فیس نظر آنا ہے اس کے بعد آپ کو یہ پلس والا آئیکان ہے آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے یہاں سے سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے اپنے پروجیکٹ کا ریشو سیلیک کر لینا ہے یعنی کہ سکرین سیلیک کر لینا ہے تو آپ ان تینوں میں سے جو سائز بھی سیلیک کرنا چاہیں کر سکتے ہیں پہلے سکسٹین ریشو نائن پھر نائن ریشو سکسٹین یہ جو ہے ٹک ٹاک کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد ون ان ٹو ون ہے تو ان میں سے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی سیلیک کر سکتے ہیں تو میں سب سے پہلے یہ سکسٹین ریشو نائن جو ہے یہ والا سیلیک کر لیتا ہوں اسے سیلیک کرنے کے بعد کچھ سے اس طریقے سے ہمیں انٹر فیس نظر آ رہا ہے اب یہاں پہ ہم سب سے پہلے بیگراؤنڈ سیلیک کر لیں گے تو یہ بیگراؤنڈ کے آپشن میں آکے بلیک بیگراؤنڈ سیلیک کرتے ہیں اس کے بعد اسے ہم سیلیک کر کے جو ہے اتنا لے جائیں گے جتنا ہم اپنی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو میں اسے جو ہے ابھی تقریباً تیس سیکنڈ کے قریب قریب لگ بگ رکھ لیتا ہوں اس کے بعد ویڈیو کے آ جائیں گے سٹارٹ میں سٹارٹ میں آنے کے بعد یہ اوکے کا اپشن ہے اسے کرتے ہیں اوکے اوکے کرنے کے بعد اب ہم اپنی ویڈیو کے نیچے جو فوٹو لگانا چاہتے ہیں تو وہ فوٹو لے آنگے تو لیئر کے اپشن میں آنگے میڈیا کے اپشن میں آنگے اور یہاں پہ میرے پاس فوٹو ہے جو سیلیک کرنی ہے وہ میں لے آتا ہوں تو فرنج یہ دیکھیں یہ ہم اپنا فوٹو لے آنگے سب سے پہلا ہم اسے جو ہے اس طریقے سے ویڈیو کے لاسٹ تک لے آنگے اس کے بعد فنگر کے ساتھ اسے جو ہے بڑا کر کے ہم اپنی پوری اس ویڈیو کے اوپر سکرین کے اوپر لے لیں گے اور اس کے بعد اسے جو ہے آپ نے فنگر کے ساتھ سیلیک کر کے اوپر نیچے جہاں پہ رکھنا ہو یہ خود سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد کرنا ہے اوکے تو فرنج ایک چیز اور بھی بتا دیں اگر آپ خوبصورت ہے اس طریقے کی فوٹوز ڈانلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گا وہاں سے جا کے ڈانلوڈ کر لے جائے گا اب یہاں پہ ہم نے جو پویٹری یعنی کہ رائٹ کرنی ہے جس پویٹری کے ہم پر اپنی ویڈیو بنانی ہے تو وہ ویڈیو لیں گے اگر آپ کے پاس وہ آڈیو تو یہ آڈیو کے اوپشن میں آئیں گے اور یہاں سے وہ آڈیو اپنی لے آئیں گے اگر آپ کے پاس آڈیو نہیں ہے یعنی کہ ویڈیو ہے تو لیئر کے اوپشن میں آئیں گے میڈیا کے اوپشن میں آئیں گے اور کہیں بھی کسی بھی ویڈیو سے وہ پویٹری نکالنا چاہتے ہیں تو لے آئیں گے ج انہی اپشن میں آپ بالکل لاسٹ میں آ جائیں گے لاسٹ میں آپ کو ایک اپشن نظر آئے گا ایکسٹریکٹ آرڈیو کا ایکسٹریکٹ آرڈیو کو اوپن کریں گے اور اس طریقے سے نیچے میوزک ہمارے جو یہ نکل چکی ہے اب ہم اس ویڈیو کو کر دیں گے ڈیلیٹ تو یہ سائیڈ پر ڈیلیٹ کا اپشن ہے ڈیلیٹ کرتے ہی یہ ہماری ویڈیو ہو جائے گی ڈیلیٹ یاد آؤں تو بس اتنی سی انعیت کرنا ٹھیک ہے دوستو تو پہلا فکرہ ہے یاد آؤں تو اتنی سی انعیت کرنا تو کہاں سے یہ ہمارا فکرہ شروع ہو رہا ہے ہم وہاں پہ جا کے رائٹ کریں گے یاد آؤں تو بس اتنی سی انعیت کریں گے جلدی سے لکھ لیتے ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں یاد آؤں کرنا اس کے بعد دوستو اگر آپ ایموجی اس میں لگانا چاہیں تو یہ ایموجی کا اپشن ہے اسے سلیک کریں گے اور یہاں سے آپ کوئی بھی ایموجی سلیک کر سکتے ہیں اس کے بعد کریں گے ہم اکے اکے کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو جہاں پہ سلیک کرنا ہو وہاں پہ رکھ لیں گے سب سے پہلے اس کے آپ اردو فونٹ چینج کرنا چاہیں تو وہ ڈبل اے کے اپشن میں آئیں اور یہاں پر آپ کے پاس اردو فونٹ جہاں پہ ہوں تو وہ یہاں سے آپ select کر سکتا ہے میں یہاں سے کوئی بھی font select کرتا ہوں اب دیکھیں یہ ہمارا اردو فونٹ آ چکا ہے اس کے بعد ہم اسے ویڈیو کے لاس ٹک لے آئیں گے اس کے بعد ہم اسے select کر کے جہاں پہ رکھنا ہو جتنا adjustment اسے کرنا ہو کر لیں گے اس کے بعد انہی options میں ہمरیں نیچے آتے ہیں نیچے آپ کو ایک option نظر آئے گا outline کا تو outline کا option کو آپ select کریں گے اور اسے کر دیں گے enable انیبل کرنے کے بعد دیکھیں کچھ بلیک کلر اس کو امپر آگیا ہے تو آپ اس کو جانا اس طریقے سے تھوڑا سا کم کر لیجے گا تاکہ یہ جو ہے ہماری پویٹری اچھی لگے اس کے بعد آپ بیک آ جائیں گے اب بیک آنے کے بعد انہی اپشنز میں آپ سٹارٹ میں آ جائیں گے امپر آئیں گے امپر آپ کو ان اینیمیشن کا اپشن نظر آئے گا تو آپ نے ان اینیمیشن کا اپشن کو سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے بہت سارے اینیمیشن ہے جو آپ لگانا چاہیں یہاں پہ یوز کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں تو میں اس وقت یہ سکیل اپ والا ہے میں اسے سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کی ٹائمنگ بھی آپ اپنے مطابق جتنا رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم جو ہے یہ بیک آئیں گے بیک آنے کے بعد آپ نیچے ہے آؤٹ اینیمیشن تو آؤٹ اینیمیشن میں آنے کے بعد یہاں سے بھی بہت سارے اینیمیشن ہیں آپ اپنی مرجی سے کوئی لگا سکتے ہیں میں اس وقت فیڈ رکھ لیتا ہوں اس کے بعد دوستو اسے اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد جو ہے اب ہم اسے سنتے ہیں پہلا فکرہ ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے تو ہم اسے سیلیکٹ کریں گے سیزر کے آپشن میں آئیں گے اور اسے کر دیں گے سپلیٹ ایٹ پلی ہیڈ اس طرح سے ہمارا پہلا فکرہ جو ہے یہاں پہ رائٹ ہو چکا ہے دوسرا اسے ہو گیا الہیدہ اس کے بعد اوکے کرتے ہیں اب ہم اسے سنتے ہیں ٹھیک ہے جہاں سے ہمارا یہ فکرہ سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں پہ آئیں گے ہم اپنے بدلے ہوئے لہجے کی وضاحت کرنا یہاں پہ رہے تو ہم وہ رائٹ کرتے ہیں اب دوستو دوسرا فکرہ یہاں پہ ہمارا شروع ہو رہا ہے تو ہم اسے سیلیکٹ کریں گے سیزر کا آپشن میں آئیں گے اور اس کا یہ جو ٹرم پہلا حصہ اس کا ہم کٹ کر دیں گے دوسرے فکرے کو ہم سنتے ہیں اپنے بدلے ہوئے لہجے کی وضاحت کرنا تو ہم اسے سیلیکٹ کریں گے یہاں پر یہ运انے پر آپ اپشن ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پر آپ لکھ لیں گے اپنے بدلے ہوئے لہجے کی وضاحت کرنا تو یہ آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے یہ دیکھیں ہم نے فکرہ لکھ لیا اس کے بعد اوکے کرتی ہیں اوکے کرنے کے بعد آپ دیکھیں جہاں تک ہمارا فکرہ آئے گا اسے جا کے کٹ کر لیں گے تو یہاں پہ آئیں گے سیزر کا اپشن میں آئیں گے اور اسے کر دیں گے سی پلیٹ اس کے بعد پھر ہم جہاں پہ اگلا فکر آئے گا وہاں تک جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ سٹارٹ ہو رہا ہے تو ہم اسے سیلیک کریں گے سیزر کے اپشن میں آئیں گے اس کا پہلا حصہ جو ہے یہ ٹرم ٹو لیفٹ آف پلی ہیڈ کر کے اسے ڈیلیٹ کر دیں گے اور اگلے فکرے کو سنتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم اسے سیلیک کر لیں گے اور یہاں پہ لکھیں گے تم تو چہت کا شہکار ہوا کرتے تھے اچھا دوستو یہ ہم نے دیکھیں ایک ہی دفعہ سارے اینیمیشن لگا لیا ہے بار بار ہمیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر تو اس طریقے سے ہمارا کام کچھ آسان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو دیکھیں یہ ہے تم تو چہت کا شہکار ہوا کرتے تھے ہمارا فکر آئے اس کے بعد ہم اسے اکے کریں گے اکے کرنے کے بعد اب ہم اسے سنتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک ہمارے یہ فکرہ ہے ہم اسے سیلیکت کر کے سیزر کے option میں آئیں گے اور اس کا تیسرا جاپشن ہے سیپلیٹ ایڈ پلی ہیڈ آئیٹ یہ کر دیں گے اسے ترکیزہ ہمارا یہ فکرہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد اوکی کرتے ہیں ٹھیک ہے چوتھا فکرہ یہاں پہ سٹارٹ ہو رہا ہے تو ہم اسے سیلیکٹ کر کے سیزر کے option میں آئیں گے اور اس کا پہلے حیثے کو ختم کر دیں گے اور دوسرا فکرہ جہاں تک ہے اسے سیکھا ہے محبت میں ملاوٹ کرنا تو اسی کو سیلیکٹ کریں گے پھر ہی اس اپشن میں آئیں گے اور یہاں پہ لکھ لیں گے کس سے سیکھا ہے محبت میں ملاوٹ کرنا تو وہ ہم جلدی سے لکھ لیتے ہیں تو دیکھیں یہ فکرہ ہم نے رائٹ کر لیا اس کے بعد اوکے کرتے ہیں اوکے کرنے کے بعد ہم اب اسے سنیں گے اور اس کا ناظرین ساں گلیڈ کر دیں گے ہماری پیٹری تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے میں اس کی وائس ختم کر دیتا ہوں اور سب پہ اینیمیشن بھی لگ چکا ہے یہ آپ نے دیکھ لیا ہے یہ تک ہے اب ہم اس ویڈیو کے سٹارٹ میں آئیں گے اس کے بعد یہ جو ہے لیئر کے اوپشن میں آئیں گے ٹیکسٹ ہے ٹیکسٹ میں آتے ہیں اور یہاں پہ ہم اپنا نیم رائٹ کر لیتے ہیں اپنا نیم رائٹ کرنا چاہے یا آپ جو ہے آپ آئی ڈی یا جو کچھ بھی رائٹ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ سلو رائٹس یا سلو ملک لکھ لیتا ہوں اس کے بعد آپ اسے بھی ایموجی کے اندر رکھنا چاہیں تھا وہ رکھ سکتے ہیں کوئی بھی ایموجی یہاں پہ لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں میں یہاں پہ اس وقت یہ لگا لیتا ہوں اوکے کرتے ہیں اس کے بعد اسے ہم نیچے لے آئیں گے جہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں اور اس طرح سے ویڈیو کے لاس تک لے آئیں گے ٹھیک ہے فرنڈز اس کے بعد پھر یہی ڈبل اے کے اپشن میں آئیں گے پھر لا تین میں آتی ہیں اور یہاں سے ہم اس کا فانٹ بھی سیلیک کہ لیتے ہیں کوئی اچھا سا فانٹ سیلیک کہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے کر دیں گے اوکے کہنے کے بعد آپ نے پھر یہ لیئر کا اپشن ہے لیئر کا اپشن میں آنا ہے میڈیا کا اپشن ہے میڈیا کا اپشن میں آنا ہے اور یہاں پہ میرے پاس ایک یہ فائر والی ہے فائر ایفیکٹ والی ویڈیو ہے بلیک سکرین تو میں یہ لے آتا ہوں تو فرینز یہ آپ کہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو آپ یوٹیوب پر جا کے رائٹ کریں گے فائر ایفیکٹ بلیک سکرین ٹائم پلیٹ تو وہاں پر آپ کے پاس یہ بہت سارے آ جائیں گے ان میں سے جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد انہی اپشنز میں آپ لاسٹ بھی آئیں گے لاسٹ میں جو ہےنا آپ کو ایک اپشن نظر آئے گا بلینڈنگ کا تو بلینڈنگ کا اپشن کو آپ سیلیک کریں گے اس کے بعد نیچے آئیں گے نیچے آپ کو سکرین کا اپشن نظر آ رہا ہے اسے کر دیں گے سکرین سکرین کرنے کے بعد دیکھیں اس کا بلیک حصہ ختم ہو جائے گا اس کا فائر اگر کچھ کم کرنا آپ اپسٹی بھی آپ کم کر سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اسے کریں گے اوکے کرنے کے بعد اب یہ لیئر کا اپشن ہے لیئر کا اپشن میں آئیں گے میڈیا کا اپشن ہے میڈیا کا اپشن میں آئیں گے اور یہاں پہ جو ہے نا میرے پاس بارڈر ہے وائٹ بارڈر کا لنک ہے تو میں وہ لے آتا ہوں آپ وائٹ بارڈر کہاں سے لے آ سکتے ہیں کیسے یوز کر سکتے ہیں تو اس کا بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے جا کے دیکھ لی جگہ کہ آپ بارڈر کیسے یوز کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ جو ہے اب یہ ایک بارڈر لے آتا ہوں تو یہ آ چکہ ہے اس کے بات اسے بھی ہم اس طرح سے ویڈیو کے لاست تک لے آئیں گے اور اس کے بات یہ سیزر کے سیڈ والے اوپشن میں آکا اسے ہم کر دیں گے فول سکرین فول سکرین کرنے کے بعد بیک آتی ہیں اب ان اوپشن میں ہم لاست میں آئیں گے لاست میں پھر ہم نے بلنگ کے اوپشن کو سلیک کرنا ہے اس کے بعد پھر نیچ چلان ہے اور یہاں پہ ہم نے اسے کر دینا ہے سکرین سکرین کرنے کے بعد اوکے کرتی ہیں اوکے کرنے کے بعد دوستو دیکھیں اب جو ہے یہ ہماری ویڈیو یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکی ہے امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اب ہم اسے کریں گے سیو تو یہ امپر سیو کا آپشن ہے یہاں پہ آتی ہیں اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ آنے کے بعد ہم اس کی ریزولیشن رکھ لیں گے اپنی مرضی کے مطابق جو ہمیں اچھی لگتی ہے اور پھر کر لینا یہاں سے ایکسپورٹ تھانکس فر واشنگ